اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل فوڈ اینڈ فوڈیس فوٹی ٹو آج کی ریسپی پشاور کی بہت ہی مشہور اور مزیدار ریسپی ہے پشاوری چپٹی کباب جو کہ میں بلکل آثینٹک ریسپی آج آپ کو بتاؤں گی اور بہت ایزی ویس ہے جو کہ زیادہ تر بیف میں بنائی جاتا ہے اور اس کے اندر اینیمل فیڈ جانیزا تبیل ہوتی جاتی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے فیڈ والا اور ساتھ اس میں تین پیاز اور ادرک کے دو بڑے پیس تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں سے مشین میں سے نکلوا لیا ہے اور ان کو دو تین گھنٹوں کے لیے لکھ دیا تھا تاکہ اس میں سے سارا بلڈ اور پانی نکل جائے ہرہ مسالہ اس میں ہری مرچے ہیں ٹماٹر پیاز اور ہرہ دنیاں یہ اس کے اندر ہم مسالے میں شامل کریں گے اسی سے ان کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں اناردہ نہ جائے گا آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہ میں نے کٹا ہوا زیرہ اور سکہ دنیاں لیا ہے ایک کپ اس میں مکعی کا آٹا اور دو ٹیبل سپون بیسن کچھری پورڈر ہے ٹیسپون گارلک پورڈر ہے گرم مسالہ ہے سکہ دنیاں مرچ نمک اور کٹیوی مرچ ایک اس میں انڈا ڈالیں گے نمک مرچ آپ اپنے حسب زائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں مکعی کا آٹا اس میں آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اسی کی وجہ سے ان کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہاتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائے گا تاکہ آپ کو میری تمام ریسپیز ملتی رہیں اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں شامل کر دیں گے اور پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہیں جب بھی آپ اس کی اس طرح سے مکسنگ کریں تو مکسنگ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کباب بنا کے اس کو چکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بتا چل جائے اور بعد میں اگر آپ کو کم لگے تو کباب سنبل کرنے سے پہلے اس میں اور ڈال دیں اچھا اس میں آپ یہ جو کھڑا مسالہ ہے ٹماتر اور پیاس آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں بچے تو اس لیے میں نے تھوڑے مناسب ڈال لیں آپ اس کو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم تقریباً 30 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے کیونکہ کئی کا ہٹا تھوڑی دیر بعد پھولتا ہے پھر اس میں یہ دیکھیں یہ سنبل ہونے کے لیے تیار ہے تو اس کو 30 منٹ آپ نے ریسٹ ضرور دینا ہے اور پھر اس کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گولہ بنا لینا ہے آپ نے اور اس کو چپلی کباب کی شکل دے دینی ہے یہ میں ایک ہاتھ سے آپ کو منا کے بتا رہی ہوں اسی طرح اس کو آپ نے کرنا ہے اور ایک عدد ٹمارٹر کا سلائز اس کے اندر لگا دیں گے اور اچھی طرح پریس کر دیں گے چپلی کباب کی یہ جو ہے ایتھینٹک اسی طرح سے ریسپی ہے اس میں ٹمارٹر لازمی لگتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اگر آپ نے ان کو سیف کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پلاسٹک شیٹ لگا کے ٹرے کے اندر ان کو اوپر نیچے رکھ کے طوے پہ یہ زیادہ اچھے فرائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرتے ان کو طوے پہ ہی فرائی کرتے ہیں پہلے ان کو میں نے تھوڑی سی تیز آنچ پہ ان کو فرائی کر کے پھر طوے کے سائٹ پہ کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے کیمہ پک جائے یہ جب تھوڑے تھوڑے سیریڈ ہو جائیں گے تو میں ان کو طوے کی سائٹ پہ کر دوں گی پشاور میں یہ جو کباب ہیں اس کو چربی کے اندر فرائی کرتے ہیں جو کینیمیل فرائیٹ ہوتا ہے وہاں کا ایک الہدہ ہی اتھنٹک ٹیسٹ ہے ہم اس میں چربی وغیرہ میں فرائی نہیں کرتے اگر آپ چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں میں نے ان کو گی میں فرائی کیا ہے یہ دیکھیں میں نے طوے کی سائٹ پہ کر کے اس کو کسے دم پہ پکاؤں گی تو ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آجائے گا آپ اس کو چھڑنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور سمپل ریسپی ہے اگر آپ یہی طریقوں سے یوز کریں تو آپ کی بلکل اتھنٹک ریسپی بنے گی اور آپ کو اس کا سری ریل ٹیسٹ آئے گا اگر آپ رائیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہی کباب ایر فرائی میں بنا سکتے ہیں اور ان کو سٹیم کر کے بکھا سکتے ہیں سٹیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرائی پین کے اندر ہاف ٹیسپون اور ڈالیں اور ان کو ڈک کے سٹیم کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ